موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امینا خان پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا ناظرین مواشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد نے ہر مکتبہ فکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے گزشتہ روز خواتین کا عالمی دن منایا گیا جس میں خواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف دنیا بھر میں ریلیا نکالی گئی اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کے حقوق کی باتیں کی گئی دوسری جانب طلبہ پر اسادزہ کی جانب سے تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ محکمہ تعلیم کے پاس تربیت یافتہ اسادزہ کی کمی ہے محذب معاشروں میں طلبہ کو صدارنے کے لیے غیر تشدد رویے پر زور دیا جاتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے نفسیاتی طریقے بھی استعمال کیا جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ڈنڈا پیر کو ہی ہر مسئلے کا حل تصور کر لیا گیا ہے آج کے پروگرام میں اسادزہ کی جانب سے طلبہ پر تشدد کے حوالے سے ریپورٹ شامل کی جا رہی ہے جبکہ صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ امن اومان کی صورتحال کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے جنازین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صبح سندھ کی جانب نظر ڈالتے ہیں سندھ پر سے موصول ہونے والی اہم ریپورٹس پر نواب شاہ میں مستلہ افراد نے مقامی شیگر مل پر حملہ کر کے دو افراد کو شدید سخمی کر دیا مل کے مزدوروں نے واقعے کے خلاف بطور احتجاج مین ریلوی لائن پر دھرنا دے کر کراچی سے پنجاب جانے والی مالگاڑی کو روک لیا آئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں رند قبیلے کے سینکڑوں افراد نے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے چوہدری تارک مسعود آرائیں اور سابق ایم پی اے انائت رند کی قیادت میں مقامی شگر مل کا گہراو کیا اور زبردستی مل میں داخل ہونے کی کوشش کی اس موقع پر سابق ایم پی اے انائت رند نے بتایا کہ مل مالکان کی جانب سے گنے کے عبادگاروں سے زیادتی کی جا رہی ہے اور درجنوں افراد کو نوکریوں سے زبردستی نکال دیا گیا ہے مل مالکان نے گنے کے ریٹ اپنی مرضی سے مقرر کر رکھے ہیں مل کا زہریلا پانی سیم نالے میں چھوڑا جا رہا ہے جس کے باعث ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور مچھلی کی نسل کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے اس موقع پر شگر مل کے جنرل منجر محمد یوسف راجپوت نے مظاہرین سے بات چیت کی اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی بعد ازاں شگر مل کے سینکڑوں ملازمین نے واقعے کے خلاف جلوس نکالا اور مین ریلوے لائن پر دھرنا دے کر ریلوے ٹریفک بلوک کر دی مظاہرین نے پنجاب جانے والی مال گاڑی کو بھی زبردستی روک لیا انہوں نے کہا کہ مل پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پولیس کاریوائی کرنے سے گریز کر رہی ہے آئے دن کی خنڈا کر دی آئے دن کی فائرنگ روز روز سے ہم تنگ آگئے ہم اپنے یہاں پر بچوں کے پیٹ پال لے آئے اور یہ روز آنا ہمیں آکے دھمکاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ابھی آکے آفیس میں دیکھیں آپ نے کتنے انہوں نے شیشے توڑے گزار دیں گے اگر ہماری مل بند ہوئی تو خدا کی قسم ہم جان دے لیں گے ایک ایک مزدور اس مل کی حفاظت کرے گا اور میں مزدور کے لیے جان دے رہے کے لیے تیار ہوں انتظامیاں پیپس پالٹی جو یہ دعوی کرتی ہے کہ روٹی کپڑار مکان دے گی اور ہمارا روٹی کپڑار مکان دو چھین رہی ہے ہمارے مزدور کا ہون پسینا اس مل میں لگا ہوا ہے اگر انتظامیاں نے ہمیں تحفظ نہیں دیا تو خدا کی قسم ہم جان دے گے آہا فیرنگ کی انہوں نے اور دوسرا کم از کم پانچ لاک رپیہ یہاں سے لوٹ کے لے گئے ناظرین ہمارا ملک چن حالات سے دو چار ہے اس سے سب ہی آگاہ ہیں ایک طرف امنومان کی خراب صورتحال ہے تو دوسری طرف اس صورتحال سے متاثر ملکی معیشت امنومان کی خراب صورتحال کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر پڑتا ہے شگر ملز پر حملہ بھی سنتی اور پیداواری عمل کو روکنے کے مترادف ہے حکومات اور انتظامیاں کو چاہیے کہ وہ امنومان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقتمات کرے تاکہ سنتی اور پیداواری عمل جاری رہ سکے اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا پسند کی شادی کرنے والی روہڑی کی رہائشی دو بہنوں نے پولیس کی جانب سے بلا جواز حراسہ کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرا دی پسند کی شادی کرنے والی روہڑی کی رہائشی دو بہنوں نے پولیس کی جانب سے بلا جواز حراسہ کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرا دی روہڑی شریف آباد کی رہائشی دو بہنوں فوزیہ میرانی اور فہمیدہ میرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ سے روہڑی پولیس انہیں بلا جواز تنگ اور حراسان کر رہی تھی جس کی اطلاع انہوں نے متعلقہ حکام کو دی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی جس پر انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں بہنوں نے اپنی پسند سے شادی کی اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فرام کیا جائے جرائم پیش آفرات کے خلاف زلہ گھوٹ کی میجاری سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے میر موڑ کے مقام پر مقابلے کے بعد مختلف مقدمات میں مطلوب تین ملزمان کو حراست میں لے کر اسلحہ براوط کر لیا ڈی پی او گھوٹ کی سید پیر محمد شاہ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ملزم مولا بخش گبول لطیف پتافی اور اللہ ڈٹو ڈکیتی پولیس مقابلے اور دیگر جرائم میں مطلوب تھے پولیس نے ملزموں سے دو کلاشنکوف ایک بندوق کارتوس گولیاں اور کٹر برامد ہوئے ہیں ڈی پی او نے دعویٰ کیا ہے کہ سرچ آپریشن کے بعد جلا گھوٹ کی میں اغوا اور دیگر جرائم میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور شہر کی رون کے بحال ہونا شروع ہوگی سبح سندھ کے بعد اب آپ کو لیا چلتے ہیں سبح بلچستان کی جانب نظر ڈالتے ہیں بلچستان بر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر نظرین گزشتہ روز دنیا پھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا اس طوران خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ورکشاپس اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا جبکہ ریلیاں اور جلوس بھی نکالے گئے ایک طرف تو خواتین کے عالمی دن کی تقریبات جاری تھی تو دوسرے جانب کوئٹا میں سابق رکن صبح اسملی کی اہلیہ کو اغفا کر لیا گیا مزید جانتے ہیں فرید اللہ کی اس رپورٹ میں کوئٹا میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سابق رکن صبح اسملی کی اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا دنیا بر کی طرح کوئٹا میں بھی عالمی یوم خواتین جو شخورت سے منایا گیا ہے کوئٹا کے بوائی سکارٹس ہیڈکوارٹر میں خواتین کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے ٹیبلو پیش کیے اور خواتین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے تصاویری نمائش کا احتمام کیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صبح وزیر صحت این اللہ شمس نے کہا کہ خواتین کسی بھی معاشرے کا اٹو ٹنگ ہوتی ہیں جن کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے ٹیر کے مقامی ہوتل میں انجیوز نے خواتین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ایک ورک شاب کا انعقاد بھی کرایا جبکہ خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے مشاعرے کا اعتمام بھی کیا گیا اس کے برعکس کوئٹا میں جب خواتین کے حوالے سے مختلف تقریبات جاری تھی دن پونے گیارہ بجے سابق سینیٹر روشن خرشد بروچہ کی کزن اور سابق رکنے اسمبلی فریدون عبادان کی اہلیہ نیلو فر عبادان کو اپنے گھر جنار روڈ سے اپنی شراف فیکٹری واقع قواری روڈ جاتے ہوئے گردسنگ روڈ سے پانچ مسلاح افراد نے گاڑی سے اتار کر اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا کر نامعلوم مقام کی طرف اغوا کر کے لے گئے جبکہ فریدون عبادان کو بھی انیس سو ستانوے میں اغوا کر لیا گیا تھا جو ابھی تک تاحال لا پتہ ہیں عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایک خاتون کا اغوا ہو جانا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سابق سینیٹر روشن خرشید بروچہ کی قزن اور سابق رکن سبائی اسملی فریدون عبادان کی اہلیہ نلوفر عبادان کا اغوا انتہائی افسوسناک عمل ہے ایک طرف خواتین کے حقوق کی بات کی جارہی ہے تو دوسری جانب خواتین پر تشدد غیرت کے نام پر قتل اور اغوا کا سلسلہ بھی جاری ہے امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس جانب توجہ دیں گے تاکہ خواتین کو محفوظ تر زندگی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے نازن پروگرام میں یہاں ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے کالا باغ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث نمک کے پہاڑ مقامی آبادی کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں